ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائن نیکس ویڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے انجوائی پاثوز کے کیر اور پروپرگیشن کے بارے میں یہ میرا انجوائی پاثوز ہے انجوائی پاثوز کے جو لیپس ہیں وہ منی پلانٹ کے لیپس سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اس کے جو پتیاں ہیں وہ ویریگیٹڈ ہوتے ہیں یہ وائٹ آف وائٹ اور گرین بیس ہوتی ہیں دیکھئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں انجوائی پاثوز میں نے اس انجوائی پاثوز کو اپنے بیلکونی میں رکھا ہے اس پاثوز کو لائٹ اور مویسچر بہت زیادہ پسند ہے اگر اس کو لائٹ نہیں ملے گی تو یہ اپنے ویڈیگیشن کھو دے گی آپ دیکھئے اس پتیوں کو یہ ایک دم شیڈو میں تھی بہت دنوں سے اس لیے اس میں ویڈیگیشن نہیں آیا ہے پتیاں جو ہیں پوری ہڑی ہے اور باقی پتیاں جو ہے جو لائٹ میں تھی اس میں کتنے اچھے ویڈیگیشن آئے ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں دیکھئے اس کو آپ کو اس انجوائی پاثوز کو لائٹ میں رکھنا ہی پڑے گا اور اس کے میٹھے کو گیلہ رکھنا پڑے گا اور ہاں زیادہ پانی مت دیجئے گا تاکہ اس کے جو روٹس ہے وہ سرنے لگے یہ جو انجوائی پاثوز ہے یہ میٹھی میں بھی بہت اچھا گروہ کرتی ہے آپ اس کو بوٹل میں بھی پروپوگیٹ کر سکتے ہیں پانی میں میں نے کیا ہے دیکھئے اور اس میں روٹس بھی نکل کے آئے ہیں آپ اس بوٹل کو اپنے روم میں بھی رکھ سکتے ہیں پر بیج بیچ بھی آپ کو اس کو سن لائٹ میں بھی رکھنا پڑے گا نہیں تو یہ اپنی ویڈیگیشن کھو دے گی اور ٹھیک طرح سے گروہ بھی نہیں کرے گی تو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی کیسے اس کو میٹھی میں پروپوگیٹ کرتے ہیں میں نے ایک چکڑا لیا ہے اور دیکھئے ہر ایک پتی کے نیچے چھوٹے چھوٹے روٹس ہیں آپ اس حساب سے ایک ایک ٹکڑے کو کاٹ سکتے ہیں جس میں ایک روٹ ہو میں نے چھوٹے چھوٹے کر کے کچھ ٹکڑے کاٹ لیا ہے یہ رہا ٹکڑے جس میں ہر ایک ٹکڑوں میں ایک ایک نوڈ ہے روٹ ہے ایک ایک کر کے اس میں چھوٹے چھوٹے روٹس ہیں اس روٹس کو میں مٹھی میں ابھی لگا دوں گی آپ مٹھی میں گارڈن سوائل آپ لے سکتے ہیں اور تھوڑا ورمی کمپوز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں نے مٹھی گارڈن سوائل لیا ہے اور ورمی کمپوز لیا ہے اور ایک ایک ٹکڑوں کو روٹس کو میں مٹھی میں لگا دوں گی ایک بات کا تو دھیان رکھنا ہی ہے کہ یہ ویل ڈرینیج ہونا چاہیے پانی دیتے وقت یہ جم نہ جائے نہیں تو اس کے روٹس سر جائیں گے اور یہ جو مر جائیں گے پلانٹس یہ گروہ بھی نہیں کرے گی میں نے دیکھئے ایسے کر کے سارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو لگا دیا ہے اب میں اس میں پانی دوں گی اور ہاں اس کو آپ اب بھی سن لائٹ میں رکھئے گا زیادہ پانی بھی نہیں دیجئے گا جس سے کہ وہ سر جائے اور اس کو مویسٹر مطلب پانی اس میں رہنا چاہیے میٹی ہلکا گیلا رہنا چاہیے سوک گیا تو اس کے روٹ بھی سوک جائیں گے اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیس لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ تو ضرور کیجئے تھینک یو